اسم کے کچھ مدرسوں میں قطع طور پر جہادی گتی ویڈیوں کا لنک سامنے آنے کے بعد سرکار لگاتار کارروائی کر رہی ہے ایسے میں اسم پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گوالپارہ زلے کے پاکھی اوراچر علاقے کے درگاہ ہلدرگام میں منگلوار کو ستھانیے لوگوں نے جہادی گتی ویڈیوں کے لیے قطع طور پر استعمال کیے جانے کے ویروغ میں ایک مدرسے اور اس سے سٹے گھر کو خوری دروست کر دیا دراصل اسم پولیس نے پچھلے مہینے بیس اگست کو جہادی گتی ویڈیوں میں شامل ہونے کے ایروغ میں ماتیا تھانا اندرگت تلاپارہ نتن مسجد کے امام جلال الدین شیخ کو گرفتار کیا تھا گوالپارہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلال الدین نے درگاہ ہلدرگام کے مدرسے میں دو فرار بانگلہ دیشی ناغرکوں کو شکشک کے پت پر رکھا تھا پولیس کے مطابق امین الاسلام اور جہانگیر عالم نامک دونوں سندگت بانگلہ دیشی لوگ چرمپنتی سنگتھن انساراللہ بانگلہ ٹیم صدسیہ تھے اور مدرسے سے سٹے ایک ٹین اور بانس سے بنے کچھے مکان میں رہتے تھے جب ہون دونوں سندگتوں کے بارے میں چھانبین شروع ہوئی تو وہاں سے فرار ہو گئے پولیس نے جلال الدین کے ساتھ اس ماملے میں مولنوئی تھاناک شیطرے کے تنکنیا شانتیپور مسجد کے امام عبدالس سبھان کو بھی گرفتار کیا ہے اس سے کچھ دن پہلے یعنی 27 جولائی کو پولیس نے درگاہ ہلدہ دانپ کے 22 سال کے ابباس علی کو ایک صدسیہ کو اپنے گھر پر آشرے دینے کے اروپ میں گرفتار کیا تھا ابباس علی پر اس سندگت بانگلہ دیشی کو ایک سم کارڈ اور لوجسٹک سپورٹ دینے کے بھی اروپ لگے ہیں جب سے درگاہ ہلدہ دانپ کے مدرسے میں پولیس کو جہادی لنک ملا ہے اس سمیے سے دانپ کے کئی لوگوں سے پوچھتاچ کی جاری ہے اس دانپ کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مدرسے میں دو سندگت بانگلہ دیشی ناغرد کو پکڑنے کو لے کر جب سے پولیس کار روائی کر رہی ہے دانپ والے بہت پریشان ہیں پاکھیورا چر علاقے میں بسے اس دانپ کی آبادی قریب 500 ہے جہان 100 فیصدی بنگالی مول کے مسلمان بسے ہوئے ہیں گوالپارہ شہر سے اس دانپ تک پہنچنے کے لیے ندی پار کرنی ہوتی ہے درگاہ ہلدہ دانپ سے تعلق رکھنے والے جہان علی بدلہ ہوا نام نے منگلوار کو ستھانیے لوگوں دوارہ دانپ کے مدرسے کو توڑنے کے بارے میں بی بی سی سے کہا جب سے دانپ کے مدرسے میں جہادی گتیویدیوں کے اروپ لگے ہیں اور کچھ لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اس سمیے سے یہاں کے لوگ کافی پریشان ہیں یہاں جر علاقے میں بسا ایک بہت چھوٹا سا گام ہے یہاں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہے جیاداتر دہاری مجدوری اور کسانی کا کام کر کے اپنا گجارہ کرتے ہیں اس لیے کسی نے بھی نہیں سوچا کہ مدرسے میں پڑھانے والے لوگوں کا کسی جہادی سنگٹھن سے سمبند ہوگا یا پھر وہ لوگ بانگلہ دیشی ناغرک ہیں جب ان کی پہچان کا معاملہ سامنے آیا تو بے فرار ہو گئے اس کے بعد سے گام کے لوگوں سے پوچھتاچ ہو رہی ہے اس معاملے میں میرے موسا موسی اور ایک ماما سے بھی پولیس نے پوچھتاچ کی ہے پولیس نے گام کے اور بھی آٹھ دس لوگوں کو پوچھتاچ کے لیے تھانے میں کئی بار بلایا تھا لہٰہ جا گام کے لوگوں نے حال ہی میں آپس میں ایک بیٹھک کر خود ہی اس مدرسے کو توڑنے کا فیصلہ کیا اس طرح گام کے لوگوں نے منگلوار کو دن کے قریب دس بجے مدرسے کے ساتھ بنے اس کچھے مکان اور رسوئی کو دھوست کر دیا جس میں وہ دونوں سندگ دن آگرک لہتے تھے ایک سوال کا جواب دیتے روئے جہان علی کہتے ہیں ہم گام والے کسی بھی جہادی کا سمرتھن نہیں کرتے ہم جاہتے ہیں کہ پولیس ایسے لوگوں کے خلاف کڑی کارروائی کریں پرندو گام کے نرداش لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے جب سے ہمارے یہاں کے مدرسے میں جہادی گتیویدیوں کی بات سامنے آئی ہے سب پریشان ہیں اس گام کی بہت بدنامی ہوئی ہے لہٰجہ گام والوں نے ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے خود ہی مدرسے اور اس میں بنے گھر کو توڑ دیا ویسے بھی یہ مدرسہ پچھلے قریب چھے مہینے سے بند پڑا تھا اصمی جہادی گتیویدیوں میں شامل ہونے کے اروپ میں سرکار نے اب تک بھونگائی گاہ بار پیٹا اور موری گاہ ہوچلوں میں تین مدرسوں کو دھوست کر دیا ہے وہیں پولیس نے الکایدہ بھارتی اوک مہادویپ اور انساراللہ بانگلا ٹیم جیسے چرم پنتھی سنڈٹنوں کے لیے کام کرنے کے اروپ میں ایک بانگلا دیشی ناغرک سمیت سنتیس لوگوں کو گرفتار کیا ہے ہاناکی سرکار نے مدرسوں کو توڑنے کے جو آدیش چاری کیا ہے ان میں نرمان کو بیر قانونی اور مانم نواز کے لیے سنڈرچن آتمک روپ سے کمجور اور اصور اکشت ہونے کا کارن بتایا ہے گوالپارہ زلے کے درگاہ ہلگا گام میں مدرسے جیسے اسلامی شکشن سنسطان کو سویچک روپ سے گرانے کا احفہ لاو داہرن ہے دراصل زلہ پرشاسن نے پچھلے سفتہ اس مدرسے کو گرانے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا ایسی چرچہ ہے کہ پرشاسن کے لیے بھی اس اعتکرمن کو ہٹانے کے لیے بلڈوز لے کر اس چر علاقے کے گام تک پہنچنا آسان نہیں تھا اس پورے معاملے میں بات کرتے ہوئے گوالپارہ زلے کے پولیس حدیق شک بی پراکیش ریڈی نے بی بی سی سے کہا اس گام کے مدرسے میں جو دو شکشک پڑھاتے تھے وہ دونوں بنگلہ دیشی ناغرک تھے اور جہادی تھے ہم نے اس معاملے میں جلال الدین کو گرفتار کیا تھا گام میں جس مدرسے کو وہاں کے لوگوں نے کل توڑا ہے اس میں پرشاسن کی کوئی پومکہ نہیں تھی جب وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کی گام کے مدرسے میں جلال الدین جن دو لوگوں کو شکشک بنا کر لیا تھا وہ بنگلہ دیشی تھے اور جہادی تھے تو لوگوں نے سوچھا سے ہی اس مدرسے اور وہاں پنے گھر کو درست کر دیا پولیس کی کارروائی کے ڈر سے گام والوں دوارہ مدرسے کو توڑنے کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پولیس ادھیک شکرہدی نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے لوگوں نے مدرسے کو سوچھا سے ہی توڑا ہے باقی جگہ جو مدرسے ٹوٹے ہیں وہ انیہ زلے کے ہیں اس پر میں کوئی پرتکریہ نہیں دے سکتا لیکن اس مدرسے کو توڑنے کو لے کر پرشاسن کی کوئی پومکہ نہیں تھی بلکہ گام کے لوگوں نے ایک مجبوط سندیش دینے کے لیے ایسا کیا کہ وہ اپنے علاقے میں ایسی کوئی بھی دیش ویروتی طاقت کا سمرتھن نہیں کرتے موجودہ معاملوں کی جانت کر رہی تاکہ آگے آہشک کارروائی کی جا سکے اس بیچ مدرسوں کو توڑنے کی کارروائی کے ویروت میں اور اسم مائنورٹی سٹوڈنٹس یونین کے سدسیوں نے گوہٹی میں دھرنا پردرشن کیا اسم کے مکہ منتری ہیمند بسوا سرما کو بھیجے گئے ایک گیاپن نے سندیٹھن نے کہا کہ پرشاسن دوارہ تچھے آدھار پردھار میں ایک سنسطانوں کو نشٹ کرنے سے مسلم سمدائے کی بھاوناوں کو گہرہ ٹھس پہنچی ہے اس گیاپن میں آمسو نے بھونگائی گھاں زلے میں حال ہی میں ایک مدرسے کو توڑے جانے کی گھو نندہ کرتے ہوئے مکہ منتری سے اس طرح کی کارروائی کو ترنت روکنے کی اپیل کی ہے بیرو ڈیپورٹ دستگ لائیو نیوز